بولی ووڈ سے ایک کے بعد ایک بری خبر سامنے آنے سے فانس کا دل جوٹا ہوا ہے اب ایک اور ایکٹر نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ایم ایس دھونی فلم اور کیسری فلموں میں نظر آ چکے سندیب نہر نے سیوسائیڈ کر لیا ہے ایکٹر نے اپنے فیس بک پیچ پر بہت دخت پوسٹ لکھ کر خود کو موت کے حوالے کیا سندیب نہر نے اپنی موت کے لیے اپنی پتنی کو ذمہ دار بتایا ہے سموٹی چاہتے ہیں لائف میں کچھارے پولمز ہیں ہوا میں مانتا ہوں لیکن میں آج مینٹی فرس ٹیبل نہیں ہوں ٹیبل اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میری وائف پینٹون شرما وہ کہہ رہا ہے ڈیڑھ دو سال سے ایک ٹرومہ سے میں نکل رہا ہوں اور میں اس کو فیس بھی کر رہا ہوں اور اس کو سمجھا سمجھا کر پرچکا ہوں کافی چیزوں کو وہ ایک ہی پاسٹ کے باتے ایک ہی باتے ریپیٹ کرنا روز لڑنا 365 دن میں سے اور اس کے بعد ہی لائٹ کیمرہ اور ایکشن سے جگمگاتی بھی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی مومبئی کے گورے گاؤں میں رہنے والے سندیپ نہہر نے موت کو چل لیا سندیپ نہہر نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج پر بھی بتایا کہ وہ موت کو کیوں چن رہے ہیں سندیپ نے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ پتنی نے ان کی زندگی کو نرک سے بھی بتر بنا دیا تھا جو لڑکا آسمان میں اڑنے کی چاہت رکھتا تھا وہ پتنی کے دیئے اندھیرے پن میں گھٹ کر مر گیا میں بول بول کے تھک چکا ہوں یہ میرا نام کسی سے بھی جوڑ دیتی ہے میں دو ساتھ سے اس کے ساتھ چوبیس نمتے ہم ساتھ میں رہے ہیں اتنا بیٹنا ہر چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں شک شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا شک کرتی ہے ہر چیزیں لڑتی ہے اور اس کا لڑنا نورمن لڑتا نہیں ہے جیسے سائیکو ہوتے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے شرابی انسان کے دارو پیتا ہے اور لڑتا ہے لیکن جب اس کی دارو اتر جاتے ہیں تو وہ نورمن ہو جاتا ہے نورمنل ہی ایسا ہوتا ہے اس کو گلٹی فیل پہ ہوتی ہے اس کو اپنی گلتی کا احساس پہ ہوتا ہے اس کے کیس میں ایسا ہے اگر یہ لڑتی ہے اس کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ اس کے دماغ میں پیٹ جاتے ہیں پیٹ اتنے گندے طریقے سے جاتی ہے اس کو وہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کتنی راتیں خراب کر رہتی ہے پچھلے سال ہی ایکٹر سوشانت سنگھ راجپود کے سوسیٹ سے ہر کوئی حیران رہ گیا تھا اب اسی فلم کا حصہ رہے ایکٹر سندیپ نہر کی موت کی خبر نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے فیس بک پر پوسٹ ہو یا ویڈیو شروعات سے ان تک پتنی کے ساتھ تناو کا ذکر اپنی ساس کے ساتھ روز ہو رہی گھٹن کا ذکر دنیا کو جیتنے کے کوشش میں سندیپ نہر اپنے پریبار سے ہی ہر گیا بیلڈنگ ہے جس میں سکسٹین زیرو ٹو فلائٹ نمبر جو تھا اس میں وہ اپنے وائف کے ساتھ رہتے تھے اسمال ٹائم ایکٹر تھے وہ جو دھونی فلم تھی اس میں انہوں نے کردار بھومکہ آدھا کی تھی اس کے علاوہ کیسری جو اکشے کمار کی فلم تھی اس میں بھی وہ رول آدھا کر چکے تھے بتائیے جا رہا ہے کہ سندیپ نہر کافی لمبے سمیے سے ڈپریشن میں تھے کام نہیں ملنے کی وجہ سے بھی وہ کافی زیادہ پریشان تھے اور ان کی موت کے بعد ایک فیس بک پوست بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کہیں ہیں مانسی گروپ سے کافی زیادہ وہ ڈپریشن میں تھے پریوارک پریوارک جو استھیتی تھی اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈپریشن میں تھے سندیپ نہر بولیوڈ فلم ایم ایس دھونی میں اہم رول میں نظر آئے تھے